اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں ایت سپیشل بیف کی ریسپی بیف کی ریسپی ہمارے پاس بہت کم ہوتی ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ سی بیف کی ریسپی شیئر کروں اس سے بہت ہی مزیدار سا بیف پیپر سٹیک ہم بنائیں گے آج بہت یمی یہ بنتا ہے چائنی سٹائل میں اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ اور آسان سی یہ بیف کی ریسپی ہے ترٹی منٹس میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہے تین پاؤ گائی کا گوشت اس کا گول گوشتہ اس کو اس طرح سے لمبا لمبا کٹ لیں گے ہم اس میں ہم شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپونز آلیب آئل آپ چاہیں تو کوئی سب ہی تیل استعمال کر سکتے ہیں چار لیسن کے جبوں کو میں نے کوٹ لیا تھا وہ شامل کریں گے ادرک کاٹ لی ہے بہت باریک ٹو ٹی سپونز ادرک شامل کریں گے اس میں ڈاک سوئی سوز شامل کرنی ہوں اس میں میں وان این ہاف ٹیبل سپون شہد شامل کر رہی ہوں وان این ہاف ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے وان ٹی سپون کالیمر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی کم کون فلاور اس میں میں آڈ کر رہی ہوں وان این ہاف ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے ایک چکن کیوب اس کو میں نے بلکل باریک پیس لیا تھا میں نے ڈاک سوئی سوز شامل کی ہے اگر آپ نارمل والی ہے آپ کے پاس وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ ڈبل کونٹیٹی میں یوز کریں گے اس سب کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو شیلف پہ میرینیٹ کریں گے آدھے گھنٹے تک کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے میڈیم ہیٹ پہ اور اس میں میں تیل گرم کیا ہے ٹو ٹیبل سپونز تیل ڈالا تھا اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے اپنا میرینیٹ کیا ہوا بیف ہیٹ آپ نے میڈیم رکھنی ہے اس طرح سے پھلا دینا ہے آپ نے اور دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اور ہیٹ کو میڈیم کر کے آپ نے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک ایک سائٹ سے کک کرنا ہے جب یہ ایک سائٹ سے کک ہو جائے گا تو ڈھکن ہٹا کے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد دوبارہ ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک کے لیے دوبارہ پکائیں گے آپ نے بیچ میں چیک کرتے رہنا ہے کہ آپ کا بیف چلے نہ تو آپ کور کر کے دوسری سائٹ سے بھی کک کر لیں گے دس سے پندرہ منٹ اتنی دیر میں ہم اپنی گریوی تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے آدھا کپ پانی ون این ہاف ٹیبل سپون کون فلو ڈالا ہے اس میں میں نے آدھا چمچ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ڈاک سوئے سوس کا اور اس سب کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ مکس کر لیں اس میں ون فورت ٹیبل سپون کالی میٹ شامل کریں تو گریوی کے لیے ہمارا تیار ہو گیا ہے مکسٹر یہاں پہ بیف بھی آلماسٹ ریڈی ہے دیکھیں تقریباً پندرمنٹ کے بعد میں نے ڈککن کھولا ہے اب میں آنچ کو تیز کر کے پانی کو بلکل خوش کر لیا ہے اور یہ آپ کی شکل بن گئی ہے اس وقت بیف کی بیف ہمارا ریڈی ہے اس کو اب ہم ایک پلیٹ پہ نکال لیں گے بہت ہی مزیدار دیکھیں کتنی اچھی شکل لگ رہی ہے بیف کی اب ہم سبزیاں تیار کریں گے اس کے لیے پین میں میں لے لوں گی ٹو ٹیبل سپونز آلیب آئل آپ چاہیں تو کوئی بھی آلیوز کر سکتے ہیں اس میں دو لیسن کے جوے اور آدھا انچ جنجر کا ٹکڑا بلکل باریک میں نے کاٹا ہے اس کو میں سوتے کروں گی تقریباً ایک سے دو منٹ تک اس کو آپ نے فرائے کرنا ہے اس میں ہم شامل کریں گے نمک اور کالی مرچ وان فورتھ ٹیبل سپون کالی مرچ شامل کر دیں اور تقریباً وان فورتھ ٹیبل سپون ہی نمک شامل کر دیں نمک اس میں آپ نے بلکل ہلکہ رکھنا ہے سوائی سوائس میں بھی نمک ہوتا ہے یہاں پہ میرے پاس ہے سبزیاں میں نے لیے ہیں شملا مرچ تین کلر کے تین شملا مرچ تھے میرے پاس اور ایک بڑی پیاز ان کو اس طرح میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے آنچ کو ہم کر دیں گے فل تیز اور اس کو پانچ منٹ تک کے لیے کک کریں گے سبزیوں کو آپ نے کرنچی رکھنا ہے سوفٹ نہیں کرنا چمٹ مسلسل چلاتے رہے ہیں اور پانچ منٹ میں دیکھیں سبزیوں کی یہ شکل بن گئی ہے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں جو ہم نے گریوی بنا کر رکھی تھی گریوی شامل کرتے فوراں ہی آپ نے چمٹ چلانا ہے کیونکہ یہ ٹھک ہو جائے گی اور سبزیوں کو اس طرح سے چپک جائے گی یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا آپ چاہیں تو صرف سبز شملا مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں یا جون سے بھی کلر کی آپ کے پاس آویلیبل ہو تو دیکھیں سبزیاں ریڈی ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنا پکایا ہوا گائے کا گوشت یعنی کہ بیف اور اس کو ایک سے دو منٹ تک کے لیے کک کر لیں گے اور مزیدار سا ہمارا بیف پیپر سٹیک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس پہ جو ہم نے سویا سو سیڈ کی ہے جو ہم نے شہد ایڈ کیا ہے کرنچی سبزیوں کا بہت اچھا فلیور آتا ہے سویٹ اور سیوری بہت ہی مزیدار یہ بیف کی ریسپی ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں سادہ ابلے ہوئے چابلوں کے ساتھ کیونکہ اس کا اپنا فلیور اتنا اچھا ہوتا ہے کہ یہ پلین رائس کے ساتھ ہی بیسٹ رہتا ہے تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں آپ کو کیسی لگی ہمیں فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا